ویلکم ٹو یون چینل ستارو کاجان سو آج کس ویڈیو میں اجے تیوگن کا ریاکشن شیئر کریں گے جو کہ انہوں نے دیا ہے اپنی ڈیوورس پہ بٹ بفور ڈیو سبسکرائب ٹو مائی چینل سو جیسا کہ کچھ ٹائم سے یہ رومر سامنے آ رہے تھے کہ اجے اور کاجل اپنی راہیں جدا کرنے والے ہیں ان کا ریلیشنشیپ ورک آؤٹ نہیں کر رہا اور کچھ مس انڈسٹیننگ ساسی آئی ہیں کہ یہ اپنی راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یوگ اور نیسا کی وجہ سے یہ اپنے رشتے کو بچائے رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک ویڈیو کاجل کی کافی سامنے آئی تھی جو کہ وائرل ہوئی تھی جس میں وہ روتی ہوئی دکھائی دی تھی انہوں نے میڈیا کے ساتھ کوئی بھی انٹریکٹ نہیں کیا تھا اور میڈیا کو کوئی آنسر نہیں کیا تھا لیکن یہ بتاتے چلیں کہ وہ اپنے دی ٹرائل شو میں ایسا بیز نہیں کرتی تھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیپننگ ہوئی کہ فینس نے یہ کیا سرائیاں کرنے شروع کی کہ واقعی ہی کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے ان کے ریلیشنشپ میں لیکن اب بتاتے چلیں کہ پھر سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ واقعی ہی یہ دونوں طلاق لینے والے ہیں اور طلاق ایڈیسیننگ ابھی تک اس لیے نہیں لیا کیونکہ کچھ ٹائم دینا چاہتے ہیں پر ریلیشنشپ کو اور کچھ سپیس چاہتے ہیں اور اب یہ دونوں ہی سیپرٹ رہ رہے ہیں اور یوگ باتیں چلیں کہ عجی دیو گند سے جب گوشن کیا گیا ہے طلاق کے حوالے سے تو انہوں نے کافی روٹلی جواب دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک تو یہ ہمارا پرائیوٹ میٹر ہے آپ لوگوں کو انٹرفیر کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم پبلیکلی شیئر نہیں کرنا چاہتے اور عام جنتہ بلکل نہیں جانتی کہ ہماری ریلیشنشپ کیسا چل رہا ہے اس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی اور ہم نے ٹائم پہ چھوڑا ہوا ہے جو ب نیوز پھیلانا اس کو بند کر دیں کیونکہ یہ مارا پرسنل میٹر ہے اور آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ انٹرفیر کریں یہاں کچھ بھی نیوز سپریڈ کریں اور جو بھی ہم ریسین لیں گے وہ فینس کے سامنے آ جائے گا وہ جنتہ کے سامنے آئے گا سو پلیز ابھی یہ جو آپ باتیں پھیلانا بند کریں لیکن یہ بتاتے چلیں کہ جو عجی دیو گانہ بہت ہی روڈلی انہوں نے جواب دیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں اس میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے اور ہم نے یہ ٹائم پ چھوڑ دیا ہے وقت پہ چھوڑ دیا کیونکہ اب یہ سپریٹ رہ رہے ہیں اور یہ اپنے ریلیشنشپ کو کچھ سپیس دینا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ رہ پائے گا ان کے درمیان یا یہ ختم کر دیں گے سو بہت سارے کپلز ٹونٹی ٹونٹی ایئرز کے بعد بھی سپریٹ ہوئے ہیں لیکن ہماری آشا ہے کہ یہ بلکل بھی سپریٹ کپل نہ ہو کیونکہ بہت ہی پاورفل کپل مانا جاتا رہا ہے یہ بالی وڈ انڈسٹری کا اور یہ ساتھ رہ کیونکہ ان کے جو کدز ہیں نیسا اور یوگو بلکل نہیں چاہتے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی سپریٹ رہ رہے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ وقت ان کو کہاں لے کے جاتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لئے لافیز